وعید مراد صاحب کی آج برسی ہے لیکن آج پورا پاکستان ان کو یاد کر رہا ہے سٹائل آئیکن کے نام پر جانے جاتے ہیں دو راہا اور دیور بھابی ارمان بہارو پھول برسا ہو یہ کچھ ان کی موویز ہیں ہماری طرف سے پہلے ٹربیوت ملاحظہ کریے گا پھر بات کریں تو اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گے زندگی بھر چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے دیکھے جانے دو میں سنھے ہو جانے والے میرا دل میرے ہی بس میں نہیں ہے آئے گا نہ لوٹ کے سمایے توہانا رکھ دیا قدموں میں دل رگرانا غزنفر صاحب آپ نے دیکھا میں آپ کی طرف اس لیے آ رہی ہوں کیونکہ میں نے سنا اس ومانے میں لوگ بانک کیا کرتے تھے کلاسز وحید مراد صاحب کی موویز دیکھنے لیا آپ نے کتنی بانک کی بلکل آپ نے ٹھیک کا ہم نے نہ صرف کلاسز مانک کی بلکہ ہم تو واہ سے پنڈی آیا کرتے تھے تو ہم بس اک لے کے آتی دی تو ہم پریکٹیکل کا سرٹیفیکیٹ دے کے اس بس کو بھی روک لیا کرتے تھے کہ فرم دیکھ کے پھر جائیں گے ہمارا شام کو پریکٹیکل ہونا ہے غزنفر صاحب بہت بڑے ہیرو تھے اور انہوں نے ایک ریا ٹرینڈ فلم انڈسٹری میں دیا اور اس زمانے میں لوگ سینما کا روخ کرتے تھے ایک بہت بڑی ایکٹیوٹی سینما تھی لیکن اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں جو گانے آپ نے سنائے ان کو بہت اچھی اچھے موسیقہ بہت اچھی میوزک اور بہت اچھی شہری کی بھی سپورٹ آسی تھی جس نے ان کی پرفارمنس میں اور آپ کہیں کہ ایک ایڈیشنل رنگ ایڈ کر دیا تھا وہ بہت چاہے جاتے تھے انہوں نے فلم انڈسٹری کو ایک بڑا نیا اسٹائل دیا تھا اور اس زمانے کی خاص طور پر فلمیں ایسی تھی جو آپ سینما میں جا کے پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے اور یہ بڑی کریٹیبل چیز تھی اچھا اس بارے میں اب تو ایسا نہیں کہا جا سکتا خواہر صاحب اب تو جنرلی وہ کولیٹی جو عید مراد صاحب کے زمانے میں تھی گانوں کی کر لیں موسیقی کی کر لیں ایکٹنگ کی کر لیں ان کے اپنے سٹائل کی کر لیں سوٹ بوٹ کے اندر وہ موجود ہوتے تھے اب تو ایسی کو بات نہیں کہی جا سکتی انی کا بڑیر صاحب تو شہر میں رہتے تھے فلم میں دیکھ رہے تھے میرا تو ایک گاؤں سے تعلق ہے اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں نئی نئی بجلی بھی آئی تھی تو ہر جو میرات کو فلم لگا کرتی تھی پاکستانی فیچر فلم تو جب وحید مراد کی فلم ہوتی تھی تو پھر تو کیا بات ہے جناب ہوس فل ہوتا ہوگا پیشل ارینجمنٹس ہوتی تھی رات کو لیٹ نائٹ فلم جی جی وہ لیٹ نائٹ فلم لگتی تھی وہ سائی رات وہ بیٹھ کے پہلے انتظار کیا جاتا تھا کہ بجلی رہے بجلی آتی تھی پہ فلم دیکھی جاتی تھی تو میرات وہ بچپن کی یادیں ہیں کیا کریں بس آج کل ہمارا وہ ہماری فلم رزی کا برا حال ہے کیا کریں ٹھیک ہے برے حال کو کیسے بہتر بنایا جا زرہ کوکلی اس پہ بھی کومنٹ کر دی جگہ گزنفر صاحب کوشش ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھیں جو فلمیں آ رہی ہیں بہت ساری فلمیں ہیں جو مختلف میڈیا آوسز کے تعاون سے آئیں اور اس میں ینگ ایکٹرز ہیں اور بہت ساری فلمیں میں کہوں گا شویب منصور کو میں بڑا کریٹ رہتا ہوں انہوں نے بڑی اچھی فلمیں بنائی جس میں وہ خدا کے لیے ایک فلم تھی جو انہوں نے صرف پاکستان میں بلکے باہر پر لی تو کوشش کر رہی ہے اور یہ کوشش جاری رہی نہیں چاہیے دوڑک کرنا چاہیے سینما آوسز کو کھلنا چاہیے اور پاکستانیوں کو انکراج کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کی فلمیں ہیں اس کو دیکھیں نہ کہ بیٹھ کے وہ فلمیں دیکھیں جو آپ نہ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نہ جاکیلے دیکھ سکتے ہیں جو اکراوز بورڈر بنائی جاتے ہیں فنکاروں کو چاہیے یہاں کونسنٹریٹ کریں کیونکہ فنکاروں کی حد ہوتی ہے فن کی حد کی اوبارت نہیں اور اب یہ چانس فراہم کیا جا چکا ہے کیونکہ موویز بھی نہیں اور کیونکہ پیمرا کبھی اس کے حوالے سے کردار آگیا ہے تو یہ اب چانس ہے پاکستانی سینما کو فروغ دینے کا فروغ دیا جائے تو بہتر ابھی چانس کو کیش کرا لیا جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دی جگہ باخبر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ